مغربی تہذیب کے وجہ سے یا اس کے بعد ہم اس بات کو فیشن کے لحاظ سے کس طرح پرٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنی اخدار اپنی ویلیوز کے لحاظ سے اور ظاہر ہے اس میں اسلام ایک بہت بڑا انصر ہے ایسی چیزیں بھی ہیں جو اسلامی چیزیں بھی ہیں جو ہم لوگ بھول چکے ہیں انہوں نے ہماری بہت چیزیں اڈاپٹ کر لی ہیں جو مسلمانوں کو کرنی چاہیے تھے جو ہمارے ایسٹ میں ختم ہو گئی ہیں اور ویسٹ میں وہ باقاعدہ ڈاپٹ کر لی ہیں سانٹیفک ریسرچ کی آپ بات کر لیں ایڈکیشن کی بات کر لیں تو اگر اس وقت ویسٹ لیٹ کر رہا ہے وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ ان کی فیشن بہتر ہے یا ان کی میوزک بہتر ہے یا ان کا آرٹ بہتر ہے ایٹھنگ وہاں پر ایک ایٹھنگ فنڈمنٹل اسلامک پرنسپلز موجود ہیں بہت زیادہ جو بہت ویرڈ سان بھی کرتا ہے اگر ہم ان کو ایسے کہیں ڈاکٹ خالی زہیر صاحب بہتر بتا سکیں گے کہ ہم یہ کہیں کہ بنیادی اخلاقی اصول ہیں کچھ ان کے مورلز ہیں جو دنیا میں جب قوموں نے اختیار کی ہیں تو انہوں نے آگے طرف ہی کی ہے لیکن سپیسیفک میرا سوال یہ ہے کہ اب اس وقت یعنی فیشن کے پوائنٹ اف یو سے اگر ہم ان کو ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں ان کا اثر ہم پر زیادہ ہوتا ہے ہمارا اثر ان پر کام ہوتا ہے ای ٹھنک اب جو فیشن کے جہاں تک تعلق ہے فیشن is a global phenomenon وہ یہ نہیں ہم کہتے کہ صرف ویس سے آتا ہے انڈرنیشن رنڈڈ جب ہوتے ہیں کبھی japan سے سٹار ہوتے ہیں کبھی francia سے ہوتے ہیں ۔ قبھی india سے سٹار ہوتے ہیں Pillower trends what we do not something that we can say کہ west صرف ہمیں دیکیٹ کرتا ہے پوری دنیا سے سٹار ہوتے ہیں اور ہماریこوی نظروں کو دتیجر ہماری جو پاکستان صرف ہمش چاہر ہونے کارے ہاں پاکستان بے کارے ہیں لیکن اگر انٹرنیشن رنچ رنڈلیش чиٹP mini skirts پوری دنیا میں اس کا ہی مطلب نہیں ہم بھی پہنے شروع کر دیں ہماری ہر چیز ایک interpret ہوتی ہے as a designer ہماری یہ جوب ہے کہ باہر جو trend چل رہے ہیں ان کو ہم islamically, socially, culturally کیسے adapt کر سکتے ہیں for our audience اور یہ بات بھی کہنا صحیح ہوگا کہ اصل میں ہر society میں ایسے ہوتا ہے ان کی اپنی values ہوتی ہیں اس values کے لحاظ سے وہ دنیا سے چیزیں اختیار کرتے ہیں اپنے معاملے اچھا خاتین اوزاد اب ہم اپنے شرقہ کے جانب بڑھتے ہیں آپ کوئی سوال کرنا چاہیں ہمارے مہمانوں سے جی fashion کے بارے میں میں یہ کہوں گی it's an art, it's a creativity اور میرے خیال میں ایک کسی لباس کو خوبصورت بنانا میں نہیں سمجھ دیوں کہ وہ فہاشی ہے آپ اس کو ایک simple چیز میں اگر خوبصورتی add کر دیتے ہو تو وہ چیز جو ہے وہ creativity میں آ جاتی ہے میرا سوال ان سے یہ ہے چاہیے وہ خالد زہیر صاحب ہیں یا ماریہ تو خالد صاحب ہے اتنے عرصے سے fashion میں ہیں تو اور میرا خیال میں بہت ایسے لوگ ہیں جو اپنے culture کو آگے promote کر رہے ہیں ہمارے باہر جب foreigners کو جا کے دیکھا جائے تو جتنا وہ ہمارے ان چیزوں کو admire کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اور میرا خیال میں ابھی بھی بہت سارے fashion designers ایسے ہیں جو اپنے culture کو promote کر رہے ہیں میں چاہوں گے کہ وہ مجھے وہ heart define کر رہے ہیں fashion کی جس کو انہوں نے کہا ہے کہ ایک حد میں رہ کے چیز ہونی چاہیے وہ حد کس حد تک ہے کہ جس کو ہم اپنا fashion promote کر سکتے ہیں اور اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں اگر آپ حد demand کریں گی نا تو آپ وہی کام کریں گی کہ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ لوگ نہ کریں اس لیے کہ اس کے بعد تو سچی بات ہے کہ یہ گفتبو شروع ہو جائے گی کہ کپڑا کہاں تک پہننا چاہیے اور اس کو کہاں تک اونچا ہونا چاہیے یا نیچا ہونا چاہیے جہاں اللہ تعالیٰ نے قانون سازی کرنی چاہیے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ کر دی مثال کے طور پر سورہ نور میں مردوں اور عورتوں کی جو interaction کے موقع پر جو عاداب بتائے اس میں یہ بتایا کہ دونوں کو اپنی نگاہوں کو پاک رکھنا چاہیے دونوں کو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے نگاہوں کو دیچے مردوں کو رکھنا چاہیے یہ کہ تو کہا گیا ہے دونوں بھی کہا اسی کو میں نے بیان کیا ہے نگاہوں کو پاک رکھنا نیچہ رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ میں اپنے جوتوں کو دیکھوں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جب دیکھوں تو پاکیزگی کے ساتھ دیکھوں اس کو قرآن مجید نے اور جگہ پر واضح بھی کیا ہے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم اپنی نیت کو پاک صاف رکھیں اپنے لباس کو باوقار رکھیں اور شرافت والا رکھیں خواتین کو اس کے علاوہ دونوں کو کہا گیا ہے خواتین کو اس کے علاوہ دو باتیں اور کہی گئی ہیں اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے سینے کو اچھی طرح سے ڈھانک کے رکھیں اور اگر انہوں نے زبائش کی ہوئی ہے تو وہ جو کچھ بھی آپ سے آپ ظاہر ہے اس کے علاوہ اپنے آپ کو ڈھانکیں یعنی چہرہ ہاتھ اور پیر وہ کھلا رہے گا یہ اللہ تعالیٰ نے حدود بتا دی ہیں اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ بات کے ان حدود میں انسان کو کیسے تفصیل میں کسی خاص موقع پر کسی خاص علاقے میں لباس پہننا ہے یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ اپنے حالات کے مطابق بہتر سے بہتر لباس پہنے اس میں اسے تکبر نہیں کرنا چاہیے اسے اس میں دوسروں کے سامنے کوئی ایسا دکھاوا نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے وہ اپنی بڑھائی کو ثابت کرنا چاہیے میرے صرف اتنی یہی چیزوں کا سوال ہے اور یہی میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں لوگوں کو کس بات پہ اوبجیکشنز ہے فیشن کے لیے اور فیشن کرنے والوں کو کیوں مسئلہ پڑتا ہے عام لوگوں کو کہ یہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو یہ کپڑے آپ لوگوں نے اسنا کر دیا گھر بیٹھے ہوئے یہ مسئلے ہو رہتے ہیں گھر والے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کیا تم لوگوں نے یہ کفر ہے یہ فلان ہے اور اپنے ہی ہم لوگ اسی فیل میں رہ کر ہی ہم لوگوں کوئی مسئلے مسائل ہیں میرا خیال ہے کہ بیسیکلی ایٹیچوٹ کی پرابلم ہے ہمارے ہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو ڈسکس نہیں کرتے اور ایک ون سائیڈ اپینین فارم کر لیتے ہیں کہ جو بات انہوں نے سمجھی ہے وہ بالکل صحیح بات ہے اور اس سے جو مختلف بات ہے وہ غلط ہے اور کنڈیمنیبل ہے لیکن اگر ہمارے اندر اس بات کا ذوق پیدا ہو جائے کہ میں اپنی بات کو صحیح سمجھتے ہوئے بھی دوسرے سے ڈسکس کروں بات پر نظر سانی کروں تو آپ یقین جانئے کہ بہت جل ہم کسی کنسنسس تک پہنچ سکتے ہیں اور اس میں یہ بھی ہوگا کہ ایک چیز مجھے اپنے لیے پسند ہوگی لیکن میں یہ محسوس کروں گا کہ اگر آپ مجھ سے کوئی مختلف چیز کر رہے ہیں تو وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے یا اگر فرض کیجئے کہ میرے لیے کچھ تھوڑی بہت ایکسیپٹیبل نہیں بھی ہے تو میں آپ کے بیک گراؤنڈ اور آپ کے سوچ کے انداز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جانوں گا کہ آپ اس کو نیک نیتی سے کر رہے ہیں اور ہمارا ڈائلوگ اور کمیونکیشن جاری رہے گا انفرچنیٹلی ہمارے ہاں وہ پروسس کبھی شروع ہی نہیں ہوتا لوگ ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں ہماری معنی میں بہت زیادہ پولرائیزیشن ہے اور ایک بات انہوں نے میرے خالی میں بڑی اچھی کہی ہے وہ یہ کہ ہمیں زیادہ فکر دوسرے کی ہوتی ہے یہ بات بھی ہے ایک چیز جو میں نے دکٹر صاحب سے کافی جو سیکھی ہے وہ یہ کہ ہمارے میں tolerance نہیں ہے چاہے وہ fashion ہو چاہے وہ ہماری society ہو کہ اگر کوئی اور دزائنر ہے وہ کوئی ایک چیز کر رہے ہیں ہم لوگ نے کرتیسائز ضرور کرنا ہے اس چیز کو ہمیں یہ نہیں کہنا پہ that's his style that's his point of view live and let live وہ ہمارے میں برداشت نہیں رہی tolerance برداشت ہی ہوتی ہے وہ نہیں رہی that's one thing دوسری یہ میں یہاں بیٹھی بھی fashion industry سے تعلق رکھتی ہوں آپ لوگ بھی وہاں کے ہیں ہماری انڈسٹری میں کافی غلط چیزیں بھی ہیں جو صحیح ہونے والی ہیں ہم لوگ جو وہاں پر میں صرف یہ کہنا چاہوں گی اس fashion industry میں رہ کے fashion is business it's art but at the same time ہم لوگ اسلامک اپنے دارے میں رہ کے بھی یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں fashion کو promote کر سکتے ہیں ہمیں اس سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہوتا ہے کافی ہوتا ہے انڈسٹری میں خاتین حضرات ایک مقصر سا وقفہ وقفہ کے بعد حاضر